بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائیس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو قطر کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹ ہیں جو آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ کیا جو شخصیہ ویزا پر ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں ورکر وہ کمپنی چینج کر سکتے ہیں اپنی سپانسرشپ چینج کر سکتے ہیں اگر وہ سپانسرشپ چینج کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ کمپنیوں میں ہیں اگر وہ اپنی سپانسرشپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اور اس کے کیا کریٹیریا ہے تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ ہیں دومیسٹک ورکر کے حوالے سے لیبر منسٹری نے ایک اناؤسمنٹ کی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور اگلی جو اپ ڈیٹ ہے یہاں پر وہ ہے خامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکویں دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیویں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں جو دومیسٹک ورکر کے حوالے سے قطر لیبر مسٹری نے جو آناؤسمنٹ کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گریلو ورکر ہیں مطلب جو مزری وغیرہ پہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے ہیں ان کی بیسک دیوٹی ہے وہ ہے آٹھ گھنٹے اگر وہ آور ٹائم لگاتے ہیں تو اس میں دو گھنٹے اور دس گھنٹے مطلب کہ ٹوٹل ڈیوٹی ان کی بن جائے گی یہ جو ہے قطر لیبر مسٹری کی طرف سے آناؤسمنٹ کی گیا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ سپانسرشپ چینن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے رول بنا ہوا ہے جو ہے جو نیا لیبر لا تھا اس میں یہ چیز بتائی گی تھی اگر آپ کسی بھی کفیل کینڈر ہیں شخصیہ ویزے پا رہے ہیں یا مطلب کھیت میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ اگر سپانسرشپ چینن کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے لازمی نو سی چاہیے ہوگی نو سی آپ کو لازمی چاہیے ہوگی چاہیے آپ کو ایک سال ہوئے ہیں یا دو سال ہوئے ہیں آپ کو رسپانسرشپ چینن کرنی ہے تو لازمی آپ کو نو سی چاہیے ہوگی کفیل کی طرف سے اور اگلی جو یہاں پر دوستو چیز ہے کہ کچھ دوستی پوچھتے ہیں کہ ہم گریلو ورکر ہیں ہم چھٹی جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں گے کفیل کو بتا کر جائیں گے یا ایسے ہم جا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے جانا ہے تو اس میں آپ کو جو خطر لیبل لا میں بتایا گیا تھا کہ تین دن پہلے جو ہے اپنے کفیل کو آپ نے اطلاع دینی ہے مطلب اس کو نوٹس دینا ہے اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اور جو پاسپورٹ ہے اس میں بھی یہ رول ہے کہ جو ورکر ہے وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے پاس پاسپورٹ رکھ بھی سکتا ہے اور چاہے تو وہ اپنے سپانسر کے پاس رکھوا سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپنی کے مطلب کمپنی اگر لوگ کمپنی میں ہے اور سپانسرشپ چینگ کار کے دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں بلکل اگر اس کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا جو ہے اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کا پورا دیکھیں کیونکہ اگر یہاں پر میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ چل پڑے گی اس میں میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ کمپنی چینگ کر سکتے ہیں کیا کیا کرائٹیریہ ہے تفصیل سے اس کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر نئے ہیں جو چھے مہینے ہوئے ہیں کچھ دوست کوسٹن کرتے ہیں سال کا ہے تین سال کا جو ہے وہ لازمی پر پورا کیا کریں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سپانسرشپ چینج کرتے ہیں تو ایزیلی آپ کا سپانسرشپ چینج ہو جائے گی لیکن اگر آپ نئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کمپنی کوئی آپ کے خلاف ایکشن لے لے یا اس طرح کوئی ایشو بن جائے اگلی جو یہاں پر دوستو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے دوستو دوہزار بائیس میں بھی جو ہے قطر حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے دنیا کے بیسٹ جو ائرپورٹ ہیں ان میں شمار کیا گیا ہے اس کو کیونکہ دوہزار اکیس میں آپ کو پتا ہے کہ قطر کا جو حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ نمبر ون پہ تھا اب بھی جو ہے ٹاپ میں جو ہے سب سے بیسٹ ائرپورٹ جو ہے وہ قطر کا حامد انٹرنیشنل ائرپورٹ دوہزار بائیس میں بھی رہا ہے تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے تمام قطر میں رہنے والے ریزیڈنس سٹیزن کے لیے تو دوستو یہ کچھ جو ہے اپ ڈیٹ اور انفرمیشن تھی جو میرا آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کی ہے اگر مزید آپ نے کوئی کوئی کسٹن پوچھ رہا ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے ٹک ٹاک پہ وائی سف قطر کے نام سے جو میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے اور اس کے علاوہ وائی سف قطر کے نام سے جو ہے میرا جو ہے فیس بک پیج ہے اور تسلیم سجاد کے نام سے میرے انسٹرگرام ہے اس کو بھی آپ جو ہے فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلدی انہی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تھینکیو اللہ حافظ